قرآن کریم میں ہدایت بیان ہوئی ہے اور جو چیز ہدایت سے مربوط ہے وہ سب ذکر ہوا ہے لیکن جس نکتے کا ہدایت سے تعلق نہیں تھا بلا واسطہ یا بالواسطہ اسے قرآن کریم نے چھوڑ دیا ہے جیسے ہمارے لیے جو بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں قرآن کے لیے اللہ کے لیے ان کی ذرا اہمیت نہیں ہے یہ ایک فرق ہے ہماری سوچ میں اور قرآن میں اگر ہماری قرآنی سوچ ہو قرآنی میں یارات ہو تو ہم انہی امور کو اہمیت دیں جن کو قرآن اہمیت دے رہا ہے اور ان امور کو نظرانداز کر دیں جن سے قرآن نے چشم پوشی کیا اور انہیں ذکر نہیں کیا ان میں سے جیسے حضرت آدم نے وہ شجرہ کھایا وہ شجرہ کون سا تھا وہ عام کا درخ تھا کیلہ تھا وہ انگور تھا وہ گندم تھی وہ کیا تھا قدو تھا ایسا کوئی ذکر قرآن نے نہیں کیا چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہدایت میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن ہماری ساری توجہ اسی پر ہے کہ وہ کشف کریں وہ شجرہ کون سا تھا اصل مقصود اس ماجرہ میں ہدایت بھیان کرنا تھا اسی طرح سورہ النساء کی پہلی آیہ کریمہ جس میں ہدایت بھیان کی گئی ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور آیت تقوی ہے یہ اس آیہ کا اصلی موضوع تقوی ہے تقوی کا خطاب انسانیت کو ہے اور تقوی اختیار کرنی کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آپ اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے اس نفس سے اس کا زوج پیدا کیا ہے اس زوجین سے پھر اللہ تعالی نے نسل انسانی بڑھائی ہے رجال و نساء اور پھر ان کے درمیان نسبتِ ارحام نسبتِ رحمی ایجاد کی ہے اور پھر تقوی کا تکرار کر کے حکم فرمایا ہے اس ارحام اس رحمی کا بھی تقوی اختیار کرنا ہے آپ نے یعنی تین تقوی کا ذکر ہے تین طرح کے تقوی کا ہے اتقو ربکم اتقو اللہ و اتقو الارحام رب کا تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو اور ارحام کا تقوی اختیار کرو یعنی اصل موضوع آیا کا تقوی ہے لیکن زمنی باس انسان کو مفسرین کو زیادہ دلچسپ لگتی ہے اور اکثر قرآن میں ایسے ہوا ہے تفاصیر اپنے موضوع سے باس کو نکال کے کسی زمنی ہاشیے کے موضوع میں باس کو لے جاتی ہیں اور اصل باس قرآن کی وہیں بغیر تفسیر کے یا بغیر تبگین کے رہ جاتی ہے اس میں ابحام رہتا ہے ہرچند اپنی جگہ پر یہ باس ہے کہ کس طرح سے انسانی نسل پھیلی ہے اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے تو بھی صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہوا تو صرف علم میں کمی رہ گئی ہے باقی ہدایت میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی آپ کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ نسل دوم کیسے پھیلی ہے تو آپ ایک نکتہ دوسروں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں اور اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ کیسے پھیلی تو بھی آپ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھیں جاہل نہ سمجھیں چونکہ قرآن نے نہیں بیان کیا ہمیں بھی بیان ہمیں بھی معلوم نہیں ہیں اور یہ کوئی حرج والا کی جہالت نہیں ہے چونکہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کیا ہر چند روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور تفاصیر میں موجود ہے ہر مفسر نے اپنی اپنی رائے اس بارے میں ذکر کی ہے اور ہم اپنے اس ذہن کو علماء کی ایک اسطلاح ہے کہ انسان گفتگو کرتے ہوئے یا سوچتے ہوئے ذہن باغی ہو جاتا ہے ذہن میں تغیانی آجاتی ہے جس طرح گفتگو کرتے ہوئے گفتگو میں تغیانی آجاتی ہے زبان میں سوچتے ہوئے ذہن میں بھی تغیانی آجاتی ہے یعنی حادثے باہر چلا جاتا ہے ذہن موضوع یہ بات آپ نے اپنی محفلوں میں بھی سوچی ہوگی کہ ہم اکثر کسی موضوع پہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور پہنچتی کہیں اور ہے جا کر شروع کہاں سے ہوئی تھی وہ بھول جاتا ہے پوری محفل بھول جاتی ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی لیکن جدر جا رہی ہے جانے دیتے ہیں بعض باس کو یہ تغیانی ہے کفتگو کی تغیانی ہے زبان کی تغیانی ہے سمیٹ کے رکھیں باس کو اس کو محدود رکھیں تاکہ نتیجہ آپ کی ہر بات نتیجہ بخشو نتیجہ خیزو اور نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب ایک موضوع کے اوپر بات رکی رہے وہاں سے دوسرے موضوع پر منتقل نہ ہو اس وقت نتیجہ نکلتا ہے لیکن آپ ایک چونچ اس موضوع کو مارتے ہیں دوسری اس موضوع کو مارتے ہیں تیسری اس موضوع کو مارتے ہیں بے نتیجہ محفل گھنٹوں گفتگو بے نتیجہ ختم ہو جاتی ہے یہ پابندی کریں اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ ہم ایک موضوع کو نتیجہ تک پہنچا کر پھر دوسرا موضوع شروع کریں گے جیسے رسمی نشستوں میں اجلاس میں میٹنگز میں ہوتا ہے ایجنڈا ہوتا ہے پہلے ایک نکتہ اٹھاتے ہیں اس پہ باس کو گفتگو ہوتی ہے اس باس کو نتیجہ تک پہنچا کر پھر دوسری شروع کرتے ہیں اس کو نتیجہ تک پہنچا کر پھر تیسری شروع کرتے ہیں گفتگو آپ بھی ہم سب پابندی کریں کہ اپنی موضوعات کو نتیجے تک پہنچائیں یہ عادت ہے ہماری لہٰذا جب ہم دین میں آتے ہیں تو بھی یہ عادت ہماری اثر انداز ہوتی ہے موضوع تقوی سے شروع ہوا ہے اور پہنچ گیا کہ شادیاں کیسے ہوئی تھیں آدم کے پوتوں کی اور پوتیوں کی شادیاں کیسے ہوئی تھیں خب اگر یہ بس حل ہو جائے پھر آپ اگلا سوال اٹھائیں گے شادی کارڈ کہاں چھپا تھا میریج حال کون سا تھا نکاح کس مولانا نے پڑھایا تھا شرکت کتنی تھی ولیمے میں کیا پکا تھا خب بند کر دیں روک دیں جب قرآن نے آگے نہیں بات بڑھائی تو آپ بھی روک دیں اس میں کوئی سود نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہر چند علمی لحاظ سے تاریخی لحاظ سے یہ بات اہم ہے کہ بالاخر انسان کو پتا ہو کہ یہ نسل کیسے پھیلی اور کیسے یہاں تک پہنچی ہے لیکن قرآن کا مخاطب اس وقت موجودہ نسل ہے آپ ہیں حابیل و قابیل نہیں ہیں ہم ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے اتقو ربکم ایوہ الناس اے آٹھ سو کروڑ انسانوں جو آج دوہزار تئیس میں فروری دوہزار تئیس میں اس زمین پہ زندگی گزار رہے ہو تمہیں کہا جا رہا ہے ایوہ الناس اتقو ربکم تقوی اختیار کرو اپنے ربکم